بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا ویزا فور سی ایس کیو دوستو بہت سارے لوگ یہ پوچھ جائیں کہ کینیڈا جانے کا کوئی آسان سے آسان راستہ بتائیں کوئی کینیڈا کے ویزا کی ایسی کیٹیگری بتائیں جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہ ہو اور اپلائی کرنا بہت آسان ہو تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی پاتفے بتاؤں گا ایک ایسے پروونس کے بارے میں بتاؤں گا جہاں بہت زیادہ چانسز ہیں سی ایس کیو کا مطلب ہے سرٹیفیکیٹ آف کولیفیکیشن اس کی بیس پر کینیڈا کا ویزا لیا جا سکتا ہے اب اس کے لیے آپ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اپنے چانسز کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپلائی انیشیلی اس کے لیے بلکل فری کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف ایک ایمیل کرنا ہوگی اگر وہ ایمیل آپ اچھے سے کر لیں گے جو میں آپ کو ریکوائرمنٹ اس میں بتاؤں گا اس پہ آپ پورا اترتے ہوں گے جو پروسس میں بتاؤں گا اس کو آپ فالو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے چانسز کافی زیادہ برائٹ ہوں گے میں جس پروونس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے پی این پی پروگرام کا سکور تین سو سترہ سے کم ہو کے صرف ایک سو ایک پہ آگیا ہے یعنی وہ لوگ جن کا سکور بہت ہی کم تھا وہ لوگ بھی اس کے پی این پی پروگرام میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ جو ان کی لیبر مارکیٹ ہے وہاں جو اس کے لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے میں اس پروونس کے حوالے سے کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ سے اس کے پروونسل نومینی پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک دوسرے پاتھوے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے پی این پی پروگرام کیلئے الیجیبل نہیں ہے یا ان کی وہ کولیفیکیشن نہیں بنتی اسی لیے وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ آسان سے آسان راستہ بتائیں کہ جس سے ہم کینیڈا چلے جائیں تو دوستو یہ ایک لیگل پاتھوے ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا میں بات کر رہا ہوں کینیڈین پروونس پرنس ایڈوارٹ آئیلینڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی ایس کی یعنی سرٹیفیکیٹ آف کولیفیکیشن کن اوکپیشن کے لیے لینا ضروری ہے ان میں ہیں آٹومیٹیو سرویس ٹیکنیشن کنسٹرکشن، ایریکٹریشن، پلمبر، سٹیم فیٹر، پائپ فیٹر اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ سر یہ تو ریڈ سیل پروگرام کی ٹریڈز ہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے جو ریڈ سیل میں نہیں کیا وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی یہاں لیس دی ہے فارم ٹیکنیشن، سرویس اسٹیشن میکینک، سمال ایکپمنٹ میکینک اس میں اگریکلچر ایکپمنٹ ٹیکنیشن، سرویس ٹیکنیشن، آٹومیٹیو پینٹر، سرویس ٹیکنیشن، بیکر، بوائلر میکر، برک لیر، کیبنیٹ میکر، کارپینٹر، کارپینٹر، کانسٹرکشن، کراپ ورکر، کانسٹرکشن، ایلیکٹریشن، کوک ایکپمنٹ ٹیکنیشن، فارم ٹیکنیشن، فلور کوریگ انسٹرولر، گیس فیٹر، ہیر سٹائلیسٹ، جو باربر وغیرہ ہوتے ہیں ہیوی دیوٹی ایکپمنٹ ٹیکنیشن، اندسٹریل ایلیکٹریشن، انسولیٹر، آئیرن ورکر، لینڈسکیپ ہورٹیکلچر، ماشینیسٹ، میٹل فیبریکیٹر، موبائل کرین اپریٹر، موٹر ویکل باڈی ریپیر، میٹل اور پینٹ موٹر سیکل میکینک، ریفریجیریشن این ایر کنڈیشنی میکینک، رویفر، شیٹ میٹل ورکر، ٹول اینڈ ڈائی میکر، تاور کرین آپریٹر، ٹرانسپورٹ ٹریلر ٹیکنیشن، ٹرک اینڈ ٹرانسپورٹ میکینک، ویلڈر یہ پروونس پرنس ایڈوٹ آئیلینڈ یہ تمام ٹریٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ریڈ سیل میں شامل ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو ریڈ سیل میں شامل نہیں ہیں ان سب کو سرٹیفیکیٹ آف کولیفیکیشن جاری کرتا ہے جس کے لیے آپ کو کنیڈا کا ویزے لے کے وہاں جانا پڑتا ہے اور آپ کا جو بھی ورک ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ میں اسے آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے تہریری طور پر کچھ آپ نے کوششن ہوتے ہیں ان کو ٹک کرنا ہوتا ہے جس کا آپ اس کے لیے کہ تیسٹ کا جو دوریشن ہے وہ ہے ایک گھنٹا اب ان ٹریٹس کے لیے آپ نے apply کیسے کرنا ہے یعنی application form آپ کو کہا سے ملے گا اس کے لیے آپ نے اس page پہ آنا ہے یہاں ایک search بار ہے اس میں آپ نے اپنا profession لکھنا ہے جیسے میں یہاں ایک profession لکھتا ہوں hair stylist ٹھیک ہے اب اس کے آگے جو آپ نے اپنا پہلے profession لکھنا ہے اس کے آگے لکھنا ہے application to challenge inter provincial exam یہ لکھتے آپ نے یہاں سے search کرنا ہے جب آپ search کریں گے تو یہ دیکھیں یہ pdf کے format میں یہ form ہے یہ hair stylist کی جو trade ہے آپ کی جو trade ہے آپ اسی طرح لکھیں گے اور اس کے آگے یہ پوری line ہے آپ لکھتے سرچ کریں گے اگر آپ نے اس میں spelling میں mistake کی یا آپ نے یہ line نہیں لکھی تو یہ form آپ کے سامنے نہیں آئے گا اس کے بعد یہ form آگیا اس کو ہم open کر کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ examination request form جو ایک گھنٹے کا exam ہوتا ہے اس کا جو آپ کی field میں آپ کا experience ہے اسی سے related آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اب آپ اس کے لیے request کر رہے ہیں application دے رہے ہیں جو profession ہے وہ ہے hair stylist آپ جب اس طرح form سرچ کریں گے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو یہاں آپ کا جیسے carpenter ہے تو carpenter, mechanic ہے تو mechanic, crane operator ہے تو crane operator وہ یہاں لکھاوا ہوگا ٹھیک ہے یہ form آپ کے سامنے آگیا ہے اب اسی form میں آپ دیکھ سکتے ہیں the cost of examination یعنی اس test کی جو fees ہے اس province میں وہ صرف 50 ڈالر ہے اس کے علاوہ کچھ additional fees بھی ہو سکتی ہے وہ جب آپ ان کو email کر کے ان سے پوچھیں گے یہ form fill کرنے سے پہلے تو وہ آپ کو province بتا دے گا اب اس میں انہوں نے detail بھی دیوئے ہیں کہ اس میں کیا requirement ہے اس میں نہ تو آپ کو کوئی lmi چاہیے نہ کوئی score چاہیے صرف آپ کے پاس work experience ہونا چاہیے جو کہ لکھا ہے کہ کم از کم پچھلے دس سال کے دوران سات ہزار چار سو گھنٹے کا آپ کو اس trade میں hair stylist کی trade میں آپ کے پاس work experience ہونا چاہیے اس طرح جو بھی form آپ اپنے profession کے ساتھ سے download کریں گے اس کی requirement اس میں درج کی بھی ہوگی لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ form fill کرنے سے پہلے یہ fees ان کو دینے سے پہلے ایک دوسرا کام کریں جس سے آپ کی confirmation کے chances 80 سے 90% تک بڑھ سکتے ہیں وہ کیا ہے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن form وغیرہ fill کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ fees کے جو پیسے آپ کے وہ ضائع نہ جائیں اس کے لئے یہ بالکل free method ہے کہ آپ جو متعلقہ department ہے آپ اس کو email کریں یہ یہاں ان کی official website پہ یہ email address موجود ہے اور یہاں person کا نام ہے اس کے لئے ایک آپ اچھی سی email لکھیں آپ بتائیں کہ آپ کی trade کونسی ہے آپ کا work experience کیا ہے آپ کے profession کا noc کیا ہے اور skill level کیا ہے ایک اچھی سی اس کے لئے email لکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا میں certificate of qualification کیلئے اس province میں apply کر سکتا ہوں یا نہیں اگر آپ کو positive جواب آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی success ہوگی اس کے بعد پھر آپ اگلا process کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ kindly مجھے email کر سکتے ہیں میرا email address ہے pix tube at the rate gmail dot com تو دوستو کینڈا کے ویزا کے لئے یہ ایک pathway یا ایک یہ shortcut ہے بہت سارے جو trade workers ہیں skill workers ہیں ان کے لئے اور پھر یہ province ان لوگوں کو بھی option دیتا ہے جو trades red seal میں نہیں ہیں تو آپ بہتر طریقہ یہ ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ متعلقہ department سے email کر کے اس کی confirmation لے لیں اگر confirmation مل گئی آپ کو تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ positive sign ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو dislike کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل پکس ٹوک کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزا تھا جزا تھا جزاief sending